سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے تیسٹ فار الڈی ہائیڈگ گروپ کہ جو الڈی ہائیڈگ گروپ ہے اس کو ہم کس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو الڈی ہائیڈگ گروپ کیا ہے اگر میں یہاں پہ لکھوں ایک جنرل فرمولا لکھ لوں الڈی ہائیڈگ گروپ ہے ر، سی، ڈبل بانڈ، او اور یہاں پہ ایچ لگا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ایچ بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی الکائل گروپ بھی ہو سکتا ہے یعنی جیسے الکائل گروپ میں یہاں لکھ لیتا ہوں کوئی بھی الکائل الکائل گروپ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ ایچ بھی لگ سکتا ہے تو میں نے بات کی فنکشنل گروپ کی فنکشنل گروپ کہتے ہیں ایٹرم یا گروپ آف ایٹرم ڈبل یا سنگل بانڈ جو کسی بھی کمپاؤنڈ کو کریکٹر سٹکس پراپرٹیز دے اسے ہم فنکشنل گروپ کہتے ہیں اور فنکشنل گروپ کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے ایک فنکشنل گروپ دوسرے سے ڈیفر کرتا ہے تو اس لیے فنکشنل گروپ جو ہے وہ ان کی ایک اپنی جو ہے identity ہے اپنی شناخت ہے اور جو ایک ارجنیک کمپاونڈ ہوگا وہ دوسرے سے ڈیفر کر رہا ہوگا فنکشنل گروپ کے اعتبار سے تو الکائل گروپ جیسے ہم لکھ سکتے ہیں جیسے میتھائل ہے سوری میتھین ہے تو میتھین کا ہم ایک ایچ ریموو کر لیں مائنس کر لیں ایچ تو ہمارے پاس میتھائل آ جاتا ہے سی ایچ تری تو میتھائل کیا ہے یہ الکائل گروپ ہے یہ کیا ہے الکائل گروپ ہے یہاں پہ میں ایچ ٹھیک کر کے لکھ لوں سی ایچ تری یہ الکائل گروپ ہم کہتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس ایتھائل ایتھین ہے تو ایتھین سے اتھائل ہوگا پروپین ہے تو پروپین سے پروپائل ہوگا تو یہ الکائل گروپ ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جنرل فرمولا ہے الڈی ہائیڈ کا الڈی ہائیڈی گروپ کو ہم کس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہم الڈی ہائیڈ کوئی بھی الڈی ہائیڈ ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں اگر ہم اس کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ایڈ کر دیں اور ایک فیلنگ سولیشن فیلنگ سولیشن کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں فیلنگ فیلنگ سولیشن فیلنگ سولیشن اور اس کا کلر بھی بلو ہوتا ہے ٹھیک ہے تھی کلیر بلو یہ تھوڑا ڈارگ میں نے لکھا ہے فیلنگ سولیشن جو ہے بلکہ اس کو میں لکھ لیتا ہوں جو ہے لائٹ سے کلر سے لکھ لیتا ہوں فیلنگ سولیشن فیلنگ سولیشن کیا ہوتا ہے فیلنگ سولیشن جو ہے اس میں کپر موجود ہوتا ہے کپر ٹو آئینز ہوتے ہیں آپ یوں میں یہاں لکھ لیتا ہوں کپر کے لیے میں سی یوں لکھ لیتا ہوں اور پازیٹیو ٹو یہاں میں لکھ لیتا ہوں یعنی کپر ٹو آئینز ہوتے ہیں اس میں اوورال پورا میں نہیں لکھ رہا میں یہاں پہ اس کا فیلنگ سولیشن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کپر ٹو آئینز ہوتے ہیں تو جب ہم فیلنگ سولیشن کے ساتھ الڈی ہائیڈ کو وارم کرتے ہیں یا کوئی بھی ارگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں الڈی ہائیڈ موجود ہے جب ہم اس کو وارم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جو بلو کلر ہے کس کا فیلنگ سولیشن کا جو بلو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ریڈ یا پھر اورنج کلر میں اس کو میں ڈیاغرام کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے وہ آ جاتا ہے میں یہ آپ کو ایک ڈیاغرام دکھا رہا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک الڈی ہائیڈ ہے یہاں پہ ایک فیلنگ سولیشن ہے اور اس میں ارگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں الڈی ہائیڈ موجود ہے تو الڈی ہائیڈ جو ہے جب ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو ریڈ یا اورنج پریسپٹیٹ آ جائیں گے کیوں آئیں گے یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جو کپر ٹو آئینز ہوتا ہے وہ ایزا اکسڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے کپر ٹو پازیٹیو جو ہے وہ ایزا اکسڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اکسڈائزنگ ایجنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے ایٹم سے الیکٹران کو لے کے خود ریڈیوس ہو جائے اور دوسرے کو اکسڈائز کر دے اس کو ہم اکسڈائزنگ ایجنٹ کہتے ہیں تو الڈی ہائیڈ جو ہے وہ اکسڈائز ہو جاتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے الڈی ہائیڈ اکسڈائز ہو جاتا ہے اور کپر ٹو آئینز جو ہے وہ آ جاتا ہے کس میں ریڈیوز ہو کے کپر ون آئینز میں یعنی پازیٹیو ون چار جس میں سے کم ہو گیا ریڈیوز ہو گیا تو کپر پازیٹیو یعنی ون آئینز میں آ جاتا ہے اور بلو کلر جو ہے فیلنگ سولیشن کا جو بلو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کس میں جی وہ ریڈ یعنی بلو کلر ہے اس میں وہ چینج ہو جاتا ہے ریڈ یا اورنج کلر میں اور اس میں ایسا اس میں آرگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں الڈی ہائیڈک فنشنل گروپ ہے تو ہمیں پتہ لگے گا جب ریڈ یا اورنج کلر میں چینج ہوگا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کیا ہے اس میں الڈی ہائیڈک گروپ موجود ہے تو یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں کس کا الڈی ہائیڈک گروپ کا جبکہ جو کیٹون ہیں کیٹون جو ہے وہ فیلنگ سولیشن کے ساتھ کوئی ریاکشن نہیں دیتے اس کیس میں جو ہے فیلنگ سولیشن وہ بلو کلر ہی اس کا رہتا ہے جب ہم اسے وارم کرتے ہیں جبکہ الڈی ہائیڈ اس کے لئے ٹیسٹ دیتے ہیں یعنی اکسیڈائز ہوتے ہیں الڈی ہائیڈ اور کیسے اکسیڈائز ہو جائیں گے کہ یہ جو الڈی ہائیڈی گروپ ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا کس طرح سے اکسیڈائز ہوگا کارباغزلیٹ کارباغزلیٹ میں آئین میں کنورٹ ہو جائے گا یعنی آر میں اس کو ڈیفرنٹ کلر سے لکھ لوں آر سی ڈیبل برنڈ او اور اسی طرح یہاں پہ او آ جائے گا کہ کارباغزلیٹ آئین جو ہے اس میں یہ کنورٹ ہو گیا اکسیڈائز ہو گیا اور اس نے کپر کو ریڈیوس کر دیا چونکہ فیلنگ سولیشن میں کپر موجود ہوتا ہے کپر پازیٹیف ٹو سے پازیٹیف ون میں یعنی کنورٹ ہو گیا اور یہ پریسپیٹیٹ کیوں آیا یعنی کپر ون آکسائیڈ بن گیا سی یو او میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ سی یو او تو کپر ون آکسائیڈ ہے اور یہاں پہ ہم ٹو لگا لیں گے کپر ون آکسائیڈ یعنی اکسیڈن یہاں پہ مائنس ٹو ہے اکسیڈن پہ جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے مائنس ٹو ہے کپر پہ پلس ون ہے تو ون ادھر اور ٹو مائنس ٹو یہ ٹو ادھر آ جائے گا تو کپر کپر ٹو آکسائیڈ سوری کپر ون آکسائیڈ یعنی یہاں پہ کپر کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ ون ہے اکسیڈیشن سٹیٹ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایٹم اس میں جو الیکٹران لوز کرنے کی یا گین کرنے کی جو صلحیت ہوتی ہے اس کے لیے ہم ایک نمبر اسائن کرتے ہیں اسے جسے ہم کہتے ہیں آکسیڈیشن سٹیٹ یا آکسیڈیشن نمبر تو کپر سائیڈ بن جائے گا جو کہ ریڈ یا اورنج پریسپٹیٹ جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا جیسا کہ آپ یہاں دیکھیں گے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں یعنی ہم نے کیا کیا کہ کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ جس میں الڈی آڈی گروپ ہے اس کو ہم فیلنگ سولیشن میں جب فیلنگ سولیشن کے ساتھ ایڈ کر کے ایکول والیوم جو ہے ہم اس کا جب ہم ایڈ ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور ہیٹ کریں گے تو اگر الڈی آڈی گروپ ہوگا تو وہ ریڈ یا اورنج پریسپٹیٹ دے گا اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ الڈی آڈی گروپ موجود ہے اور یہ ریڈ پریسپٹیٹ کیوں دے گا کہ جو فیلنگ سولیشن ہے اس میں کپر ٹو آئین موجود ہوتے ہیں جو کہ ریڈیوس ہوکے کپر پازیٹیو آئین میں ون میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس لیے جو ہے اور ساتھ اکسیجن جب ایڈ ہوتا ہے اس کے تو کیا ہوا کہ کپر ون اکسائیڈ بن جاتا ہے تو کپر ون اکسائیڈ جو ہے وہ پریسپٹیٹ کی صورت میں آ جاتا ہے سولیشن میں آ جاتا ہے پریسپٹیٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو 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 سولیشن میں آ جاتا ہے یعنی آپ یوں سمجھے کہ جو انڈیزارڈ جو چیز آ جائے اس کو ہم پریسپٹیٹ کہیں گے یا کوئی بھی سبسٹینس جو سالیڈ فارم میں سولیشن میں آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں پریسپٹیٹ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک کہ ٹیسٹ فار الڈی ہیڈی گروپ ہوپ فولی کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی